سلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں The History of Islam ایرانی مسلسل دو بار شکست کھانے کے بعد کوئی چارے کار نہ دیکھ کر ان عربی قبائل کو ساتھ ملانا چاہا جو دریائے فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے میں ایراک کی سرحدوں کے قریب آباد تھے ان میں سے اکثر قبائل عیسائی تھے جنہیں ایرانی سرطور پوشیوں کے باوجود مجوسی مذہب قبول کرنے پر آمادہ نہ کر سکے تھے جب مسلمان اس سرزمین پر وارد ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی بصورت دیگر جزیعہ کا مطالبہ کیا ان کا فائدہ سرسر جزیعہ قبول کرنے میں تھا کیونکہ اس طرح وہ اپنی آزادی بدستور برقرار رکھ کر ان مراد سے فائدہ اٹھا سکتے تھے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل تھی لیکن مدت دراست تک ایرانیوں کی علمداری میں رہنے کے باعث وہ ان کے احکام سے سرطابی کی جورت نہ کر سکے عراق میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل تھا اسرا اور دشیر نے انہیں طلب کیا اور ان کی ایک فوج مرتب کر کے انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے ولاجہ کی جانب روانہ کیا لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں پر فتحابی کا فخر کلیت عیسائی عربوں کے حصے میں نہ آئے اپنے ایک بہت بڑے سپسالار بہمن جازویہ کو بھی ایک بھاری لشکر کے ہمراہ ان کے پیچھے روانہ کر دیا عیسائی لشکر نے ہرا اور ولاجہ کے درمیان بسنے والے دوسرے عرب قبائل اور کاشتکاروں کو بھی ساتھ ملا لیا اور اس طرح عربوں کا ایک عظیم و شان لشکر اپنے ہی اہل وطن سے لڑنے کے لئے روانہ ہو گیا جس کے پیچھے ایرانیوں کی ایک بھاری جمعیت بھی چلی آ رہی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کو جب مزار میں یہ تمام خبریں پہنچی تو انہوں نے اپنے تمام فوجی افسروں کو جو کہ حفیر کازمہ اور عراق کے دوسرے حصوں میں موجود تھے کہلا بھیجا کہ وہ دشمنوں کی کاروائیوں سے خبردار رہے ہیں اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ ماضی میں چونکہ بعض عظیم فتوحات حاصل ہو چکی ہیں اس لئے اب دشمن ان کے مقابلے میں سر اٹھا ہی نہیں سکتا اور وہ خود اپنا لشکر لے کر کسرہ کی بھیجی ہوئی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ولاجہ روانہ ہو گئے اور دشمن فوجوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا کیونکہ دونوں فریق طاقت و قوت عظم اور ورادہ میں ایک دوسرے سے کسی طرح کم نہ تھے اس لئے خاصے وقت تک پتہ و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ زیادہ دیر تک یہ صورتحال برداشت نہ کر سکے اور ایک جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کے دو سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنا دستہ لے کر فوج سے علیدہ ہو جائیں اور مناسب موقع دیکھ کر دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر چھپ جائیں جب لڑائی اپنی شدت پکڑ لے تو وہ دشمن پر اچانک پیچھے کی طرف سے حملہ کر کے ان پر کہر بن کے ٹوپ پڑھیں لیکن ان مقرر کردہ دستوں کو کمی گاہوں کے اندر چھپنے میں زیادہ دیر لگ گئی جس کے باعث وہ مقررہ وقت پر میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن پر حملہ آور نہ ہو سکے جنگ کے دوران کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور وہ دشمن کو پیچھے دھکیل دیتے اور کبھی دشمن کا زور بڑھی آتا اور وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے آخرین اس وقت جب فریقین میں سے کسی کو بھی واضح فیصلے کا یقین نہ رہا تھا اور دونوں مایوس ہو کر اپنے اپنے کیمپوں میں واپس جانے اور اگلے روز لڑائی کے لیے تیاریاں کرنے والے تھے اسلامی فوج کے دستے کمی گاہوں سے نمودار ہوئے اور اگب سے کسرہ کے لشکر پر حملہ کر دیا ایرانی پہلے ہی مسلمانوں کی زبردست مقامت سے گھبرائے ہوئے تھے یہ نئی مسئیبت دیکھ کر آواز بافتہ ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھ ہے یہ مناظر دیکھ کر سیف اللہ نے لشکر کو بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا اب ایرانی فوج مسلمانوں کے بیچ بری طرح پھس کر رہ گئی تھی دونوں اطراف کے حملوں سے ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی ایرانی فوج کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں مارا گیا اور کچھ حصہ جو میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگنے کو ہی غنیمت جان کر پرار کی آرگوار کی اس شکست نے جو قبیلہ بکر بن وائل کو اپنے ہم قوم اور ہم وطن لوگوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی ایران کے عربیوں نسل عیسائیوں کو آتش دیرپا کر دیا انہوں نے تیش میں آ کر مسلمانوں سے ایک بار پھر ایران کے قریب مقامے لیس پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی